اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کو جہاں بھی رکھیں ہمیشہ خوش رکھیں اللہ تعالیٰ کی ساری پریشانییں دور کریں آمین سم آمین یہاں پر رات کا ٹائم تھا اور یہاں پر اپنا فوق بہت زیادہ تھی تو میرے حزبنٹ آئی تو یہاں پر میں ویڈیو بھی بنا لی تھوڑی سی تو یہاں پر بہت ہی پیارا سا موسم تاثر دی ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ یہ میں جو فوق بہت اچھی لگتی ہے اس کے بعد رات کا کھانا تو میں نے وغیرہ سب کچھ بنا لیا تھا لیکن یہ میں نے بنانا تھا گاجر کا حلوہ گاجرے میں نے پہلے سے کرش کر کے رکھی ہوں تھی تو یہاں پر بس ریڈی ہو گیا تھا بس میں نے ڈرائی فروٹ ڈالے اس میں اور یہ پھر ریڈی ہو جائے گا تھوڑا سا میں اس کو اتنا سا پکاؤں گی کہ اس کا آئل اوپر آ جائے گا تو اس کے بعد ڈرائی فروٹ ڈال کے یہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ رات کا ٹائم تھا اور نیکس ڈے تھا یہ سیڈری تھا اور نیکس ڈے تھا سندے سندے کو ہم نے جانا تھا سندے کو ہم نے جانا تھا سندے کو ہم نے جانا تھا بڑے پہ کیونکہ میرے بھانجے کی بڑے تھی اور میری سسٹر نے مجھے بلایا ہوا تھا تو ہم نے جانا تھا ہوتل میں تو یہاں پر یہاں پر میں نے رات کو یہ ساری چیزیں نکال کے رکھ لی تھی بچوں کے کپڑے وغیرہ اور اپنے اور ہزمن کے سب کچھ ریڈی کر لیا تھا بس مجھے کھانا وغیرہ بھی میرا ہو گیا تھا بس صبح ہم لوگوں نے ناشتہ کرنا تھا اور اس کے بعد تقریباً دو اور یہاں ڈھائی بچے ہم نے جلے جانا تھا پہلے جانا تھا سسٹر کے گھر جاؤں گی اور اس کے بعد سسٹر نے کہا تھا وہاں سے آگے سے ہم نہ مل کے جائیں گے ہوتل میں تو یہاں پر سسٹر نے پہلے ہی سے یہاں پر ڈیکوریٹ تھا وہ کر کے وغیرہ رکھ لیا تھا اور یہ جو پینٹ کوٹ جس نے پہنے ہوئی ہے میرا بیٹا ہے اور اس کے ساتھ میرا بھانجا ہے جس کی بڑے ہے گرین کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے یہاں پر سارے بیٹھے ہیں امی بیٹھی اور میری بھانجی اور میری بیٹی اور میرے بھائی بیٹھے ہوتے بس ہماری دو فیملیز تھی یہ جس کی بڑے تھی یہ تھا میرا بھانجا ماشاء اللہ ضرور کہہ دیجئے گا تو اس کے بعد یہاں پر بس سسٹری کی پوچھ رہی تھی کہ تم لوگ نے کیا کیا کھانا ہے جو جو کھانا ہے اپنی مرضی سے بتا دو تو وہ یہ پوچھ رہی تھی تو یہاں پر میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لیتی ہیں یہاں پر میں نے یہ والے ڈریس پہنا تھا لیکن یہ ڈریس بہت اچھا لگا تھا تو یہ کس دن میں آپ کو اپنی کپڑوں کی کلیکشن بھی دکھاؤں گی میرے پاس میرے کپڑے ہیں کپڑوں کی کلیکشن ضرور دکھاؤں گے آپ کے ساتھ فیلحال یہ چھوٹا سا ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں یہاں پر کےک بھی بہت پیارا تھا مجھے اس کا نام نہیں آتا میرے بھانجی کو اس کا نام آتا ہے وہ مجھے کہہ تھا کہ خالا میری نا یہ بلی بڑے ہو دی ہے تو میں نے کہا بیٹا کون سی بڑے مجھے تو پتہ نہیں جب میں نے یہ دیکھا نا مجھے اس کا نام نہیں آتا لیکن مجھے اس کی پیس چاہنے کہ یہ کوئی کارٹون ہے نا تو پھر مجھے پتہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی خوش تھا اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے ہمیشہ خوش رکھے آمین سم آمین یہاں پر کھانا وغیرہ بھی آ گئے تھا اب میں وائز آور کر رہی ہوں میرے موں میں پھر بھی پانی آ رہا ہے کھانا بہت ہی ٹیسٹری تھا تو یہاں پر جس نے جس نے اپنی مرز سے منگوانا تھا وہ منگوانا لیا تھا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اس کو لائک کیجئے